اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے وقت میں مزید معلوماتی ویڈیو آپ کو فرام کیا سکیں آج ہم آپ کو نیول انکریج ہاؤسنگ سوسائٹی اسلامباد جو کہ مین ہائیوے پہ واقع ہے اگر رواز سے آپ آئیں تو لیفٹ سائیڈ میں آپ کو یہ بورڈ ملے گا جس پہ کلیرلی منشن ہے نیول انکریج اور سامنے جو بریج ہے وہ بھی نیول انکریج ہی کا بریج ہے اس راستے سے آپ نیول انکریج کو پہنچ سکتے ہیں رواز سے آنے کے ٹائم لیفٹ سائیڈ میں آپ کو یہ بریج ملے گا یہ دیکھیں آپ کو بورڈ نظر آئے گا نیول انکریج کا اس روڈ کے طرح ہم نیول انکریج کو لنک کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو آج اس کے بارے میں اہم معلومات فرام کریں گے یہ یہاں کی مین شارعہ ہے جو کہ نیول انکریج کو لنک کرتی ہے بہت خوبصورت اوورہرڈ یہ بنایا گیا ہے جیسے ہی بریج سے آپ نیچے اتریں گے آپ کو یہاں کی مین انٹرنس نظر آئے گی اور یہاں پہ چیک پوسٹ ہے چیک پوسٹ کے اندر جا کے آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹی شروع ہو جاتی ہے ایک طرف آپ کو پونڈری وال نظر آئے گی جو کہ جنا گارڈن کی ہے اور رائٹ سائیڈ میں جتنا بھی ایریا خالی آپ کو نظر آئے گا یہ نیول انکریج کا حصہ ہے یہ سامنے جو چیک پوسٹ ہے یہ نیول انکریج کی چیک پوسٹ ہے اس راستے میں آپ کو پہلی چیک پوسٹ ملے گی یہ ہم اندر داخل ہو گئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کافی وائیڈ روڈ ہے ڈبل روڈ ہے یہ جنا گارڈن کا رستہ ہے جو یہ آگے جا کے یہ روڈ مزید دوسرا بیریل آتا ہے بیریل کے بعد آپ کو یہ مزید وائیڈ روڈ ملے گی آگے جا کے آپ کو بڑا ایک راونڈ بورڈ نظر آئے گا یہ راونڈ بورڈ جو ہے یہ پوری سوسائٹی کو لنک کرتا ہے یہاں سے مختلف رستے نکلتے ہیں مختلف سیکٹرز کے لیے لفٹ سائیڈ میں ایک رستہ نکلتا ہے ایک سامنے کو نکلتا ہے اور ایک رستہ رائٹ کو نکلتا ہے فورسز کے نام پہ بنائے گی یہ سوسائٹی ہے بہت ہی پور امن سوسائٹی ہے بہت ہی اچھا یہاں کا انوارمنٹ ہے اور رہنے کے ادبار سے بہت ہی بہترین جگہ ہے اگر یہاں پہ رہائش رکھی جائے یہ آپ کو بورڈ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لفٹ سائیڈ میں یہ سیکٹر ہیں جے کے ال اور ایم یہ سیکٹر آپ کو لفٹ سائیڈ میں ملیں گے یہ راؤن بورڈ سے اس طرف کو اس طرف کا بیشتر حصہ بھی خالی ہے اور کم کم آباد ہوا ہے لیکن بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو منیج کیا گیا ہے آگے چلتے ہیں آگے آپ کو مزید دکھائیں گے یہ جو لفٹ کو رستہ نکلتا ہے اس کے اوپر بھی ایک بورڈ آپ کو نظر آئے گا اس میں بھی یہاں کے جو بلوگ سے ہیں یا جو سیکٹر ہیں وہ منشن ہیں ہم رائٹ کو مزید لے رہیں گے تو یہاں پہ آپ کو سامنے اے بی سی یہ سیکٹر والا روڈ ملے گا ہم اس کو لنک کریں گے یا اس پہ ہم ڈرائیو کریں گے یہ کافی وائڈ روڈ ہے جو کہ اپ این ڈاؤن بنایا گیا ہے یہ ریزیڈنشل ایریہ ہے یہاں پہ کچھ کچھ گھر بنے ہوئے ہیں لیکن بہت خوبصورت نظر آتا ہے یہ ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں لفٹ سائٹ پہ پارکنگ ایریہ بھی بنایا گیا ہے جیسا کہ آپ جو دوست گلف میں رہتے ہیں سعودی میں قطر میں بیرین میں یا یو اے ای میں ایسے گاؤں پہ بھی پارکنگ ایریہ بنایا جاتے ہیں بڑی بڑی سوسائٹیز کے یہ یہاں کا کمرشل ایریہ ہے جو لفٹ سائٹ میں ہے یہ وہی روڈ ہے جو اے بی سی ڈی سیکٹر کو لنک کرتی ہے رائٹ سائٹ میں آپ کو گھر نظر آئیں گے بیترین سوسائٹی ہے اس لحاظ سے کہ ضروریات زندگی کی ہر چیز آپ کو اس کے اندر ہی مل جائے گی سکول اور بینکس اور جنرل سٹور سپر مارکیٹس میڈیکل سٹور میٹ اینڈ چکن سب کچھ آپ کو ملے گا تمام سہولتوں سے آراستہ ہے بجلی پانی گیس سیوریج سارا نظام یہاں پہ موجود ہے اچھی سوسائٹی ہے دونوں طرف میں بڑا وسیع آپ کو گرین بلٹ ملے گا پیچھے ریزیڈنشل ایریہ آپ کو نظر آئے گا یہ روڈ لاس میں جا کے اینڈ ہو جاتا ہے اور لیفٹ کو ایک چھوٹا رستہ نکلتا ہے ہم آپ کو اندر کے روڈ کبھی وزٹ کروا دیتے ہیں کہ اندر کا روڈ بھی کافی وائیڈ روڈ ہے اسی طرح یہاں پہ بیشتر روڈ جو ہیں وہ وائیڈ بنائے گئے ہیں یہ روڈ آگے جا کے بونڈری کی وجہ سے لیفٹ کو گھوم جاتا ہے یہ دیکھیں جی یہ روڈ ہے یہ پچاس فیٹ کم از کم یا ساٹھ فیٹ کا چوڑا روڈ ہے سنگل روڈ ہے لیکن بہت ہی وسیع جگہ ہے اس کے روڈ کی بھی یہاں پہ بڑے پلاؤٹس چودہ مرلہ اور ایکنال کے ہیں دس مرلے کے پلاؤٹ بھی ہیں اور آٹھ مرلہ سات مرلہ کے پلاؤٹ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے یہ ہائٹیڈ ایریا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کافی ہائٹ ہے یہاں پہ یہی چیز مجھے یہاں بھی بہت زیادہ اچھی لگی کہ یہ سیکٹر بیشتر حصہ جو ہے وہ ہائٹیڈ ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہے یہ یہاں کا مرکزی پارک ہے جو کہ مین مسجد کے ساتھ جامع مسجد جو ہے اس کے ساتھ ہی ہے اس میں آپ کو ہر سیکٹر میں پارک میں ملے گا مسجد بھی ملے گی یہ یہاں کی بڑی جامع مسجد یہی ہے اور وہ سامنے آپ کو اسی سیکٹر نظر آ رہے ہیں یہ جامع مسجد ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کھیلنے کے مدان بھی ہیں یہ کرکٹ گراؤن بھی ہے یہ یہاں کا کرکٹ گراؤن ہے اور جو بھی احباب چاہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ کچھ فیس پے کر کے ایک دن کے لیے آپ میچز وغیرہ میچز وغیرہ آرینج کر سکتے ہیں یہ یہاں کی کمیونٹی کے لیے ایک سہولت ہے اسی طرح باقی گراؤنڈز بھی ہیں یہاں پہ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی موسیقی موسیقی